السلام الرحمن الرحیم اور یہ سبسٹیٹوٹڈ ہے پائرمیڈین رنگ یہ پائرمیڈین رنگ اور اس کے ساتھ تائزول رنگ یہ ایک دوسری کے ساتھ بریجم ہوتے ہیں بریج بنایا ہوتا ہے ایک سائٹ پہ تائزول رنگ پیزنٹ ہوتے ہیں دوسری سائٹ پہ پائرمیڈین رنگ پیزنٹ ہوتے ہیں اور جو بریج ہے وہ ہے میتائلین بریج میتائلین وہ چیزیں جو دونوں کو ایک دوسری کے ساتھ جوائنٹ رکھتی ہے اور تائمین اس ہے سلفر کنٹیننگ بائٹمین یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک سلفر کنٹیننگ وائٹیمن ہے یہ وہ وائٹیمن ہے جس میں ہمارے ساتھ کیا پریزنٹ ہے سلفر پریزنٹ ہے کیا پریزنٹ ہے آپ سے اگر پوچھا جائے نا کہ وہ کون سا وائٹیمن ہے جس میں ہمارے ساتھ سلفر پریزنٹ ہے تو وہ ہمارے ساتھ تائمین ہے رچ سورس کیا ہے آپ نے رچ سورس گوڈ سورس اینڈ ڈیفیشن کمپون یہ تین چیزیں یاد رکھتی ہیں سب سے زیادہ کہاں پر پریزنٹ ہے ہمارے ساتھ ڈرائی ایسٹ جسے ہم خمیر کہتے ہیں اس میں پریزنٹ ہوتا ہے ویڈ جم اس میں ہمارے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے ان ہول گرین رائز یہ وہ چاول کے دانے ہیں جو ابھی اس کے چل کسی نہیں نکلے اس میں ہمارے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے گوڈ سورس ہمارے کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ لگیوم پریزنٹ ہے دالیں بینز اینڈ پیز ٹھیک ہے مٹر کے دانے اور اس کے ساتھ بینز لیور میں پریزنٹ ہوتا ہے ہول گرین ویڈ اینڈ اوٹس اس میں پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فیر سورس کیا ہے میٹ ایکس فیش ویڈیٹیبل اینڈ فوٹ دی آدھا فیر سورس کے آگے چلتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اس میں تو تائمین اس پریزنٹ این آوٹر ایلورل لیئر آف سیریل یہ جو ہمارے پاس میں نے آپ کو کہا چھاول کی دالیں جسے ہم شولہ کے پشتوں سے ٹھیک ہے وہ پھر ایک پروسس ہے اس سے اس کو جدہ کیا جاتا ہے لیکن جو اس کا لیئر ہوتا ہے آوٹر لیئر پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس لیئر کو ہم ایلورل لیئر کہتے ہیں اور سیریل 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 کا جو آوٹر لیئر ہے اس میں ہمارے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے سو رفائنگ آف سیریل گرینگ ان میرز ڈیسٹرائی تائمین دیورن پولشنگ تب جب یہ ہٹایا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی پولشنگ ہوتی ہے سیریل سی تو یہ جو لیئر ہے یہ اسے ٹوٹ جاتا ہے پولشنگ کی وجہ سے تائمین ڈیسٹرائی ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر چاول کے چل کے ابھی اترے نہیں ہیں اور آپ اس کو بوائل کریں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگی اس سے ہمارے پاس تائمین لوس نہیں ہوگا تائمین is lost during washing of cereals لیکن boiling and washing میں فرق ہے آپ کسی چیز کو boil کر رہے ہیں تو وہ پانی اسی میں رہتا ہے لیکن جب wash کر رہے ہیں تو پانی اس سے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے جب wash کریں گے تب ہمارے پاس تائمین loss ہوگا boiling of rice in excess water and discarding the water کنیچ اور کنجی یہ انڈین ورڈ ہیں ہندی کے ورڈ ہیں also result in a loss of تائمین for example آپ چھول عبال رہے ہیں چلکی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس چلکی کے ساتھ آپ اس کو عبال رہے ہیں اور وہ پانی آپ نے ضائع کر دیا تو تائمین ضائع ہوگی ہے کیونکہ تائمین اسی میں پھلے سکتا ہے تائمین is also destroyed during backing کوئی چیز آپ کوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ تائمین کیا ہوگا destroyed صحیح اچھا آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر مویز وغیرہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ یہ فلیکس کے نیم سے بڑا پیک آتا ہے وہ بہت میں ڈالتے ہیں اس کی دونڈ ڈال لیتے ہیں تو اس میں ساری جو وائٹیمنز ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں وہ توڑا سا اس طرح ہو جاتا ہے مائلڈ سوفٹ بن جاتے ہیں پھر وہ لوگ کاتے ہیں سب وہ ناشتے میں بھی کاتے ہیں ایسے ایک روٹین بن جاتے ہیں اور ہمارے ہاں روٹی ہی کس طرح ہے دو پراتے دو انڈے اور ایک چانک چائے ٹھیک ہے کیٹھل ٹھیک ہے ریکمینڈ ڈالی ایل آنس ہمارے پاس کیا ہے آر ڈی اے ہمیں درکار ہے ایک سے ایک شہر یا چھے میلی گرام وہ بھی ایڈلٹ میل کے لیے فیمیل کے لیے 0.92 1.2 پر ڈے درکار ہے میلی گرام فیمیل کے لیے ریکمینڈ انکریز ڈیورن پرگننسی ان لیکٹیشن اگر فیمیل پرگنٹ ہے یا لیکٹیٹ کرے بچے کو دودھ دے رہی ہے تب اس کی ضرورت ہمارے پاس زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک اچھا تائمین ریکوارمنٹ ڈیپینڈنٹ آن کیلوری انٹیک یہ جو تائمین کا ریکوارمنٹ ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے کس چیز پہ کیلوری انٹیک پہ آپ کتنی کیلوری انٹیک کر رہے ہیں اچھا ڈی ٹی پی ایز ایک کوئنزائم یہ ہمارے پاس ایک انزائم ہے ٹی پی بی کوئنزائم ہے اتائمین پلے کاربو ہائیڈریٹ میٹابولیزم یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ کی میٹابولیزم کیلئے ہمارے پاس جب ہم کاربو ہائیڈریٹ پڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک انزائم تھا جیسے ہم ٹی پی کہہ رہے تھے اور وہ ایک کوئنزائم کام کر رہا تھا اور وہ میٹابولیز سنٹرل رول پلے کر رہا تھا کس چیز میں کاربو ہائیڈریٹ کی میٹابولیزم ایسے تی بی بی ہے کوئی انزائیم ہے کے لئے یہ ہے وہ انزائیم ہے جو غلوکوز کے میٹاباوجزم کے لئے ہمیں درکار اگر آپ کاربو ہائیڈریٹ زیادہ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو تائمین زیادہ لینا پڑے ہوئے ٹھیک ہے تاکہ کاربو ہائیڈریٹ کی کیا ہو سکیں میٹابولزم سے ہی ہو سکیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں 0.5 میلی گرام آف تائمین is required کتنا 0.5 یہ ہمیں درکار ہے 1000 کیلئری آف انرجی لینے کیلئے کاربو ہائیڈریٹ سے میز ہمیں اگر 1000 کلو کیلئیز انرجی درکار ہے اور کاربو ہائیڈریٹ سے ایکسٹریکٹ کرنے کیلئے کاربو ہائیڈریٹ ہم نے لیا ہے اور اس سے ہم 1000 انرجی لے رہے ہیں اس کو میٹابولز کرنے کیلئے ہمیں کتنا تائمین درکار ہے یہ آپ اپنے ساتھ یاد رکھتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں فنکشن کی طرف کس طرف فنکشن کرتا ہے جیسے ہم نے پڑھا جو کوئنزائم ہے فارم ایتائمین فائرو فاسفیٹ فائرو فاسفیٹ انزائم ہے جو مین رول پلے کر رہا ہے میٹابولیزم آف کاربو ہائیڈریٹس ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ٹی پی پی ہے اس میں یہ کنٹینیو کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ اپنا مین رول ادا کرتا ہے آگے چلتے ہیں ٹی پی 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 ایکٹ از ایک کوئنزائم آلپا کیٹو گلوٹریٹ یہ ہمارے پاس آلپا کیٹو گلوٹریٹ ہے جو ہمارے پاس کس چیز کی مدد سے کنورٹ ہوتا ہے سکسینائل کوئے پلس کاربن ڈیکسائیڈ میں مطلب یہ چیز یہاں پر کنورٹ ہو رہی ہے لیکن یہاں پر جو انزائم ہے وہ اس پہ اپنا فنکشن پر فارم کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ آلپا کیٹو گلوٹریٹ دی ہارڈوجینیز کمپلیکس اور ٹی پی پی ہے تیمین پاسپیرویٹ این ایڈی 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 این کوش اور لپویک ایسٹ ہے جو اس کو اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے سیملیلی پیرویٹ ڈی ہارڈوجینیز پی ڈی ایچ کمپلیکس اسی طرح ہمارے پاس پی ڈی ایچ کا بھی ہے اسی طرح کا کمپلیکس ہمارے ساتھ بن جاتا ہے اب یہ آ جاتے ہیں ٹرانسٹرکلیس پینٹوز پاسپیٹ پاتوے یہاں پر کیا ہوتا ہے جو ہم نے کارپ ہائیڈریٹ لیا ہوتا ہے اس میں یہ فانکشن پر فارم کر رہا ہے اور یہ انورٹ کر رہے فار اگزمپل آپ رائبوس پاسپیٹ لے رہے ہیں یا زائلوز پائیب پاسپیٹ لے رہے ہیں تو یہ کنورٹ ہو رہے ہیں سیڈو ہپٹولوز سیون پاسپیٹ میں یا گلیسرلی ہائیڈ تری پاسپیٹ میں کنورٹ ہو رہے ہیں لیکن فانکشن کو کون پر فارم کر رہے ہیں یا تو ہمارے پاس ٹرانسٹرکلیس انزائم ہے وہ فانکشن پر فارم کر رہے ہیں یا ٹی پی پی دونوں اس کے ساتھ کوئی انزائم کی فانکشن پر فارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو تائمین پائروپاسفیٹ ہے ہمارے باڈی میں جو نرف ٹرانسمیشن ہوتی ہے نرف جو ہمارے پاس نرف ریلیٹیڈ ڈیزیزز آگئی ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا پیشنٹ کو ہم تائمین دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تائمین is particularly essential for the maintenance of three system تین system ایسے ہیں جس میں ہمیں تائمین درکار ہے اس system کو اس کی maintenance کے لئے اور اس کو نرف فنکشن پر فرم کرنی کے لئے ایک ہمارے پاس ہے نرف سسٹم کیا ہے نرف سسٹم میں نے آپ کو پہلی بتا جیا کہ جو نرف ٹرانسمیشن ہوتی اس میں ہمیں ٹی ٹی پی درکار ہوتا ہے تائمین is required for the proper functioning of نرف سسٹم بہت پرپرنس انٹر نرف سسٹم جو ہاں اگر ہمارے پاس پرپرنس نرف سسٹم ہے یا سنٹر نرف سسٹم دونے کی normal function اور proper portion کیلئے ہمیں تائمین درکار ہے remember brain derives all its energy from carbohydrates یہ بات آپ اپنے ساتھ یاد رکھ لیں یہ MCQs بھی آ سکتا ہے اور یہ normal سی بات ہے جو brain ہمارا چلتے ہیں وہ glucose بچ جاتا ہے glucose کیا ہے کاربوہیڈریٹ ہے ٹھیک ہے brain ہمارا کس فارم میں انرجی اس کو درکار ہے brain ہمارا function جو ہے وہ کون سے چیز ہے جس پہ وہ function perform کرتا ہے وہ اپنی activity perform کرتا ہے وہ ہے کاربوہیڈریٹ ہے and the utilization of کاربوہیڈریٹ requirement timing اب دیکھیں ہمیں brain کو صحیح چلانے کے لیے کیونکہ brain وہ واحد مرکز ہے for example آپ کا brain function کرنا چھوڑ دیں آپ کا دل مہینے تک چلتا رہے لیکن ہم کیا کریں گے جب ہم پیشنٹ کو did declare کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ مر گیا ہے کوئی مرتا ہے تو اس کا دماؤ جو ہے نا اس کا function ہم چک کرتے ہیں یہ تب brand is working properly جو glass جب ہمارے پاس کھو ماس کے چک کرتے ہیں جو کولر ڈالر test perform کرتے ہیں سارے ہمارے پاس کیا ہے وہ brain سے related function ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے اگر آپ pupil چیک کرتے ہیں pupil reactive ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے وہ brain کا function ہوتا ہے آپ stimulus دے رہے ہیں passion تو وہ brain ہے اور brain کس چیز پر کام کر رہے ہیں carbo hydrate اور carbo hydrate کی metabolism کیلئے carbo hydrate metabolize ہوگا تو ہمیں انرجی ملی carbo hydrate metabolize نہیں ہوگا تو ہمیں انرجی نہیں ملی اور اس کی metabolism کیلئے ہمیں کیا چیز درکار ہے کیا چیز درکار ہے timing ٹھیک ہے timing is also required for the transmission of nerve impulse اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے باڈی میں nerve impulse ہو nerve ایک جگہ سے کچھ جگہ جا رہے ہیں اس کیلئے بھی ہمیں کیا درکار ہے timing درکار ہے آپ نے یہ موٹی موٹی بات ہے آپ کے یاد رہنے ہیں complex reaction آپ کو یاد ہو یا نہ ہو لیکن اگر واہ واہ میں یا hospital میں کہیں بھی آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ یار جلی سے بتاؤ timing کا function کیا ہے یا آپ جائے medical store میں جائے یا اسے لے لیں اور کوئی بندہ ہے وہ آپ سے پوچھے یار اس میں یہ timing کیا کام کرتا ہے تو آپ کو یہ موٹی موٹی باتیں یاد کر جائے کہ یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے cario scular system میں کیا چیز کیس طرح کام کرتا ہے timing is essential for the normal functioning of heart muscle جو ہمارے heart muscles ہیں اس کو normal function کیلئے کیا timing درکار ہے ٹھیک ہے g.i.t guess what interesting i take timing is essential for the normal maintenance of g.i.t g.i.t کی normal maintenance کیلئے ہمیں timing درکار ہے it maintain good appetite and normal digestion اگر timing اچھا ہوگا ہمارے باڈی میں تو ہمارے بھوک اچھی طریقے سے لے گی بھوک اچھی طریقے سے تو ہم کانا اچھی طریقے سے کائیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح ہمارا normal digestion normal digestion سے ہی ہوگی digestion سے ہی ہوگی تو سارا process ہمارے ٹھیک ہوگا اب یہ آ جاتے ہیں deficiency of timing کی طرف اچھا کیا ہے deficiency اگر ہمارے پاس timing کی deficiency کاز ہوتی ہے تو اس میں کونسی disease کاز ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ بری بری disease کاز ہوتی ہے کونسی بری بری disease کاز ہوتی ہے deficiency of timing leads to بری بری ٹھیک ہے اب بری بری میں کیا ہے ہمارے پاس 4 types of بری بری DR scene یہ extra knowledge یہ آپ کو slide میں نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بری بری کو divide کیا گیا ہے dry with infantile بری بری ٹھیک ہے اچھا dry بری بری میں کیا ہوتا ہے symptoms difference ہے بس صرف یہ آپ اپنے ساتھ یاد رکھیں symptoms کیا neurological maintenance are main feature اس میں ہمارے پاس کیا جو neurological function ہے neuron سے related function ہے وہ ہمارا کیا ہوگا اس کی manifestation ہوگی ہمارے ساتھ پریپرل neuritis with burning of tingling sensation in the leg and feet جو ہمارے پاس ہے پریپرل neuritis پریپرل neuritis کا مطلب یہ ہے جو پریپری region میں ہمارے پاس neuron present ہے ان میں inflammation کال ہوگی کیا کال ہوگی inflammation کال مطلب ہمارے جو legs ہیں پریپری region میں legs and feet اس میں ایک burning sensation ہوگی کیا ہوگی ایک burning sensation ہوگی دیکھیں ایک میں اچھے ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوگی سنا ایک female eye اس کے پاس انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسے الفاظ کہ جو feet of legs میرے پاؤں کے نیچھے soul ہے اس میں مجھے burning sensation ہوگی تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے آپ کی burning sensation کافی نو میرا سمجھ بھی نہیں تو میرے خیال سے اس نے اس topic کو صحیح نہیں پڑھو اس کو اس کی بارے میں پتہ نہیں حالانکہ اس کے specialist تھا ٹھیک ہے لیکن simple سی بات ہے آپ اس کو شاید اس نے ڈالا بھی ہو اس نے پھر وائٹمین وغیرہ لگ دیے لیکن اس نے اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا اس کو جو درکار تھی چیزیں جو جس طرح پیشنٹ کو آپ گائیڈ کرتے ہیں ان کو کونسل کرتے ہیں تو اس نے اس طریقے سے نہیں کیا ان نے کہ آپ شوگر وغیرہ کا ٹیسٹ کرتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں درکار نہیں تھی یہ چیز تھی شوگر کی ٹیسٹ کے سامنے پڑی ہوئی سی ٹھیک ہے تو ایک ٹنگلنگ سنسیشن ہوگی یا برننگ سنسیشن ہوگی ٹھیک ہے لیکس اور فیٹ میں اس کے ساتھ انوروگزیا لاؤس ہوتا جائے نو ایڈیما is seen in dry بری بری ایڈیما کا مطلب کیا ہے اکمولیشن of the fluid extra accumulation of the fluid in the intransimilar spaces ٹھیک ہے انٹر سیلل spaces میں ہمارے ساتھ fluid کا جن جان اس کو ایڈیما جیتے ہیں تو dry بری بری میں ہمارے ساتھ کوئی ایڈیما نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں اور ویٹ کی طرح آتے ہیں کہ ویٹ کیا ہے ویٹ بری بری ویٹ بری بری میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے بیسائیڈ the abo system ایڈیما and cardiovascular manifestation are سی اس کے ساتھ ویٹ ہے تو اس میں ایڈیما بھی آگیا اور جو man function ہے اس نہیں فیس نہیں ابھی نئے کلاس میں نہیں آنے سکتے فیس ٹھیک ہے and trunk are the man feature جو فیس ہے وہ سجا ہوا ہوگا and the man features اور اس کے ساتھ جو man features ہے وہ trunk کی جو man region ہے اس میں بھی accumulation ہوگی enlargement of the hurt hurt enlargement ہوگا اس کو کاریو میں palpitation ہو سکتی ہے tichicardia ہو سکتا ہے tichicardia means the heart rate is increasing and death occurrence due to the heart failure اور heart failure کی وجہ سے اس کو death cast ہو سکتا ہے ابھی آجاتے ہیں infantile کی طرح infantile ہمارے پاس کیا ہے infantile پری پری بری infantile ہمارے پاس کیا ہے infantile وہ بچے جو ایک ماں سے ہمارے پاس کم ہو ٹھیک ہے بچے جن کی عمر دو سے پانچ مہینے تک ہے born to the timing deficient mother اس ماں سے پیدا ہوئے جس میں timing کی کمی تھی ٹھیک ہے اور جو lactate کر رہی تھی breast milk of mother has low timing content وہ جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اس میں timing کی content کم تھے ٹھیک ہے and mother milk is the only source of timing for intervention اور صرف اور صرف جو بچے ہو تو کچھ نہیں کھا سکتا وہ تو صرف ماں کا دودھ پی رہو ہے تو اس وجہ سے جو من چیز ہے بچے کیلئے timing کا source ہے وہ صرف mother milk جو اس میں تو already کمی آ رہی ہے تو بچے کو نہیں ہو سکتی اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے بچے کو restless ہو سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے ریس لس ہو سکتی ہے سلیپ نیس سکتی اس کو سونے میں تکلیف ہو سکتی ہے اور وہ چٹچرا ہو جاتا ہے اس سے conversion ہو سکتی ہے اور vomiting ہو سکتی ہے الٹی آ سکتی ہے allowed pressing cry that changed into a thin weak and mostly an audible sound اس کی رونے کی آواز ہے وہ کچھ اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ چھیخ رہ ہوتا ہے لیکن جو چھیخ نہیں کی آواز ہے وہ خاموشی سی condition لیکن فیس expression ہو دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں change ہو جاتے ہے ڈیفیکٹڈ بیبی ڈیولپ سائنوزز اور اس بیبی میں سائنوزز کاز ہوتی ہے سائنوزز کا مطلب یہ کہ اکسیجن کی کمی آ سکتی ہے اور وہ جو ہے نا اس میں ڈی ہو سکتی ہے اور تیکی کارڈیا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے مور دین ون فیپٹی ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا تو کاری پیجے کی واجہ سے وہ فاس پاس سکتا ہے ٹیک آگے چلتے اب ہمارے پاس ہے ورنی کی انسپیلوپیتی یا اس کو ورنی کی کرسکوف سائنڈروم کہا جاتا ہے ورنی کی انسپیلوپیتی ہے ورنی کی کرسکوف سائنڈروم the disorder is seen in chronic alcoholic chronic alcoholic alcohol intake بہت زیادہ کرے اس کی وجہ سے ہو رہے اب انسپیلوپیتی کا مطلب یہ ہے انسپیلوپیتی کا مطلب یہ ہے کہ liver damage ہوا اس سے enzyme secret ہو رہے ہیں اور وہ brain کو effect کر کیا کر رہے ہیں liver damage ہو گئے enzyme secret ہو رہے ہیں اس سے اور وہ brain کو damage کر جو alkalosis ہے بندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ food کو کم لے رہے ہیں and derive energy from alcohol اور وہ energy کھا سے لے رہے ہیں alcohol سے لے رہے ہیں which lead to the insufficient provision of timing اور اس میں ہمارے ساتھ timing کی کم food نہیں لے رہے ہیں تو food میں timing ہوگا اور division آ جائے گا alcohol also inhibit timing absorption اس کے ساتھ جو سب سے بڑھا مسئلہ آ رہا ہے ورنگی کو ورس کو سائن ڈروم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ alcohol intake کر رہے ہیں اس میں کیا جاتا ہے کہ timing absorption کو block کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے inhibit کر رہے ہیں means اگر food وہ لے رہے ہیں اس timing present ہے لیکن alcohol کیا کام کر رہے ہیں وہ timing absorption کو block کر رہے ہیں inhibit کر رہے ہیں تو body میں timing نہیں جائے نسٹیگمس کسی کہتے ہیں کہ ان کی آئی کی مومنٹ پرالائیس آف آئی مومنٹ پرالائیس آف آئی کا مومنٹ ہم اس طرح کڑیں اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں without the moment of our head ٹھیک ہے لیکن ان میں وہ صرف ایک کی طرف دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بس دیکھ دیکھ ٹھیک ہے اچھا انسوم نہیں ہو سکتے ہیں means ان کو نین میں پرابلم ہو سکتی ہے جو سرکنڈیان سائیکل ہے ان کا خراب ہو سکتا ہے سرکنڈیان اٹیکسیا ہو سکتا ہے سرکنڈیان ڈیمیج ہو سکتا ہے ابنورمل گیٹ منٹل کنفیوجن ہو سکتی ہے سائیکوزز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ڈیپریشن ہو سکتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سیرپرل بریبری بھی کہتے ہیں کیونکہ سارے جو بین کے پنکشن ہیں وہ ہی الٹر ہو رہے ہمارے پاس اوکے اوکے اتنا کافی آج کی رئی موسیقی